موسیقی 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 اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس چیز پر تمہارا ایمان ہے جس پر یقین ہے تمہارا وہ اچھا سمجھتے ہیں تو اس چیز کی اس اچھائی کو دوسروں تک پہنچاؤ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہارے پاس ایک ہی آیت کیوں نہ ہو تو اس کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الودا میں تمام لوگوں سے گواہی لی کہ اے لوگوں میں نے اپنی بات پہنچا دی کیا میں نے پہنچا دی وہ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغ الشاہد الغائب جو یہاں حاضر ہیں وہ لوگ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں یہاں حاضر نہیں ہیں جو غائب ہیں ان تک وہ پہنچائیں اسی وقت میں صحابہ اکرام جو اس وقت حجت الودا کے موقع پر عرفات کے میدان میں تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام تھے موجود تھے تو وہ اس وقت اس وقت اگرام کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے وہاں سے حجرت کر گئے وہاں سے نکل گئے ملک سے چیف کس تھے محمد کنیس صاحب تو منگلور سے ایڈیٹر سنمارگاہ کے تھے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد ٹی یو سلیم صاحب تھے تو جماعت اسلامی ہند کے میٹرو سیٹی کے نازم جناب حارون سفتار صاحب تھے بینگلور نورت کے امیر مخامی جناب سوہیل احمد صاحب تھے اس کے بعد دیگر بینگلور نورت کے جو چیف کس تھے یہاں پر جیسے کہ حارون رشید صاحب تھے تہاں مجھد کے صدر تھے اور رائزہ انٹرنیشنل سکول کے اور ایک حارون باشا صاحب تھے تو یہ ایک الگ ذمہ دار تھے جو اس پروگرام کے لئے آئے تھے تو یہ تھا اس پیغام کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس پیغام کو جہاں پر بھی انسانیت موجود ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر خون جاہے کوئی بھی ہو ان کا پیغام وہاں تک پہنچنا جائے پیغام پہنچنے کے بعد ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ٹھیک ہے نا اٹلیسٹ پیغام کو سامنے رکھیں گے ہم آ جا کے یہاں پر جو پروگرام آج کیے تو وہ آ جا کے مکمل طور سے ایک کمپلیٹ اس سے ہم آ جا کے ایک پروگرام کو اسلام یہاں پر کمپلیٹ دین کا دین پھیلانے کے لئے ہمیں پروگرام نہیں کیے اس فسٹ سٹیج میں ہمیں جو یہاں پر فسٹ سٹیج میں سٹیج بان سٹیج ٹو سٹیج تری ایسے الگ الگ سٹیج ہم کنسیڈر کریں گے سٹیج بان میں کیا تھا who is prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم who is prophet بہت سے لوگوں کے اندر جو مسکنسپشنز تھے prophet محمد is god جو مسکنسپشنز ہے یا پھر prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بہت سے ایسے سوال و جواب رہتے ہیں جو بھی غیر خاؤم ہیں جو بھی non muslims ہیں ان کے اندر جو بھی question and answers ہیں تو ان سوال و جواب کو یہ ایک platform ہم نے بنایا ہے فسٹ لیول کا platform ہم نے یہاں بنایا ہے فسٹ لیول کا platform کیا ہے for example ٹھیک ہے نا تو لوگ سوال کر سکتے who is prophet محمد is he god first question next question کرتے ہیں why did he marry so many people next question so next کرتے ہیں why did he marry 10 years old girl or 12 years old girl or 18 years old girl ٹھیک ہے نا different stages ٹھیک ہے نا so why did he marry with multiple women ٹھیک ہے نا یہ جو سوال و جواب الگ الگ طریقے سے تھے تو اس سوال و جواب کو جب تک آپ knock کر کے جب تک آپ answer نہیں کریں گے تب تک you cannot spread right words of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم first thing is misunderstanding clear ہونا ہے جب ہے تو محمد کونی صاحب لہر یاسر کے مشور معلوم جو ہے کہا حقیم ہے اور social media ویویو ٹیم میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے فارلو کرنے والی ان کی بڑی قیدار سوشل ویڈیا میں موجود ہیں اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے مناخت کیا گیا ہے راہیت کے بات ہے کہ نیلا بن نبی کے جلسے کیا حصیرت بن نبی کے جلسے بردہ تردی ہندو پارک میں ماہ اپنی روپل میں ایک نمائل شام سے اس کو منایا جاتا ہے منا ملو چاہی کہ یہ نہیں وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قرم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اللہ سمجھ محبوظ فرمایا آپ کی مریت نے خیامت تک کے لئے ہدایت کو مہنوائی کو مکمل کر دیا تو یہ اس ماہ میں لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر ہمارا مفصد یہ کہ مسلمان بہرہ اس کا موقع میں ہی جاتا ہے صیرت نبی علیہ وسلم کے جلسے جو ملک طول عزم مصلتے ہیں اور دوسر موقع جماع کے قدبات میں دیتی قدبات اب اس طرح کے موقع میں جاتے ہیں اس سے جو ہے جس نبی پر وہ ایمان ملتے ہیں ان کی دار میں واضح طریقے سم کے سامنے آتی یہ چیز جو اس میں کمی محسوس ہوتی ہے یا وفلت کے دورے دیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چلھے اس مبارک پر برادران وطر ایمہ ویل مستی نیو کو ہم گل جاتے اور یہ وفلت چلھے جہاں یہ بھیانت وفلت دیں اس کو بھیانت وفلت سے تعلیم کریں اس لیے کہ یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ ہم اور آپ اہل ایمان میں شمال کریں گئے اور ہم اپنے بھائیوں کو بھوچ جائیں کہ ان کے حصے میں یہ صادق نہ آئے اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس حالات تمام تر بڑی وجہ دیں ہم نسی کو سمجھتے کہ ہم نے اسلام کا تعرف جس دین کو مانتے ہیں جس نمی پر ایمان بھٹھتے ہیں اس کا تعرف ہم غیروں کے ساتھ شیئر نے کیا نہیں کرائے کیونکہ یہ ہمارے ہمارے زندگی کا مقصد اور مزدل امت مسلمان کا کہ امت مسلمان آسمان سے نہیں کرتی اس لوگوں نے یہ کام کیا اگر ہم ہندوستان کی بات کریں کہ یہ ہم اہل اللہ نے پشریف لائے دعوت و تبزیر کا کام کیا دیکھتے ہی دیکھتے کروہ کی پیدا مسلمان میں دین اسلام کی نعمت حسین اگر وہ بے کام نہ کریں تو ظاہر بات مجھ کے ساتھ ان جمعہ پوری دنیا میں کہ اللہ کے دین کا دعوت نہیں کنا سکتے اور بالخصوص وہ لوگ جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں وہ ہی کی میں اور انہیں کی کامشوں کا حقیثہ ہے کہ ہم اور آپ ساہی ویمان ہندوستان کی تاریخ ہم دیکھیں یہ تو انہیں کامشہ کسی ہے کہ ہم اور آراد محمد کا حق دعوت ہے وہ حق دعوت ہے ہم اسلام کا تعرف نہیں کر سکتے فران مجید اللہ کا آخر دعوت نمان خود ہم اسے پڑ سکے نہ اسے سمجھ سکے اگر پڑے نہیں سمجھ ہم بیٹ کسی مہم اللہ سمجھ 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 ہم اس کہ اس کے توفیش سے اس کے فضل سے آج کا یہ مقصد سا فورگرام یہاں پڑھ کرنے کی ہم تمام بسالوں پرشید میں اس طور پرکیدار کا لاکھ راکشید ملابتا ہوں اس کے بعد سب سے پہلے میں جانے مازجید مسلم لاکھ ان کے تمام عراقی و ذمہ دارات صدر و سکلیکٹری ان تمام فردن فردن آپ کا میں مشہور ہوں تمام دسکاری دشنکل کی جانی سے کہ آپ نے ہمیں حوصلہ دیا ہمیں حمد افضائی دی اور یہاں پر آپ نے لوگاں دنے کی اجازت دی تمام تر سہولیان کے ساتھ ہمیں اجازت دی ہم تمام آپ کے مشکور ہیں اور دعا دو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر پرشے اور آپ کے دو کچھ بھی خدمت خدمت کے دو بھی پا